اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ ہے میرا چینل باجی دردن اور میں آج آپ کے پاس بہت ہی پیارے پیار سوٹر کی ڈیزائنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا سوٹ تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک کرتا سٹیچ کیا ہے اور اس کو دیکھیں کچھ اس طرح سے میں نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے نیک کی میں نے شیپ بنائی ہے یہ دیکھیں اور راؤن نیک تھا اور بیچ میں میں نے ایسے تین گولائیاں بنا دی اور بیچ میں یہ میں نے بٹن لگا دی ہے ملٹی بٹن جو اسے ملتے جلتے جس میں کچھ کلرز تھے اور اس کے سائیڈ میں یہ دیکھیں لیس لگائی ہے بہت نفیس یہ لیس ہے اور یہ لیس جونسی ہے وہ بھی انہی کلرز کے ساتھ میچ کی ہوئی ہے بہت ہی نائس کلر کی یہ لیس ہے یہ دیکھیں ڈیفرنٹس یہ ہے جس سے اس شرٹ کی لک بہت اچھی آ رہی ہے اچھا جی آ گیا ہے جی اس کا دامن اور دامن میں میں نے جناب یہی جو اس میں شاکنگ سا کلر ہے اسی کا میں نے اس طرح فنچنگ پٹی لگا دیا پلٹا بھی جسے بولتے ہیں وہ لگا دیا اور آ گیا جی اس کا دامن دامن پہ بھی دیکھیں وہی لیس کتنی ایسے نفیس کر کے وہ لیس لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی نائس یہ لیس ہے یہ ساری جیسے اسی کی مردڈ میں سے یہ نکلی ہیا اور اسے طرح اس میں سارے وہی نائس سمودھ سے کلر ہیں اس کی اندر اچھا جی یہ ہے جی اس کے آس تین اور آس تین میں نے سمپل ہی رہنے دیا اس کے آگے بھی میں نے اسی لیس کو استعمال کیا یہ دیکھیں اور نیچے لگا دیا جی فنچنگ پٹی شاکنگ کلر کی جو اسی میں ہی کلر تھا اچھا جی یہ تھا جی کرتا اور اب دکھا رہی ہے اس کی شلوار اچھا شلوار میں بھی جو اس کا بوٹم ہے وہ میں نے رکھا ہے تقریباً سات انچ اور بیچ میں یہ میں نے پنٹکس کی دو دو کر کے سلائیاں لگا دیا تھوڑی سی شلوار کی اس کی لک اچھی آ رہی ہے ان سلائیوں کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ تھا میرا پہلا سوٹ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک لانگ فراغ بہت ہی سپیشل ڈزائن میں بنائی گئی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری میری یہ فراغ کی ڈزائننگ ہے یہ دیکھیں جی جس کسی نے سکرین شاٹ لینا وہ بھی لے لیجئے گا یہ دیکھیں اس کا نیک لائن میں نے ایسے کچھ رونڈ جیسے بیسا گلہ میں نے وہ بنایا اور اس کے نیچے میں نے تین یہ زگ زگ لیس لگا دیئے ٹھیک ہو گیا اور پھر میں نے اچھا جی لائٹ تھوڑی کم تھی اچھا جی اور اس کے نیچے یہ دیکھیں بڑڈی میں نے اس کی کتنی پیاری بنائی ہے بڑڈی میں ایسے یہ دیزائن لگایا یہ دیکھیں یہ ہی دیزائن آج کل دامن اور آج تین پر ٹوزر پر بنا ہوا ہے لیکن میں نے یہ اپنی بڑڈی میں یوز کیا اس دیزائن کو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور پھر یہ نیچے آگے لانگ سی فراک ہے تقریباً 53 اس کی میں نے لینٹھ رکھیا اور آگیا جس کی فراک کا دامن دامن بھی کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کا تقریباً یہ 36 سے زیادہ ہی ہے اور اس میں میں نے بھی اس طرح کی ایک لیس لگائی ہے بلو کلر کی بڑڈی اس کی بہت فرنٹ مزی کی بنی ہے اب میں دکھاؤں گی جس کی بیک بڑڈی بیک بڑڈی بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے اس میں میں نے پلیٹس ڈالی ہیں چھوٹی چھوٹی ایسے پاؤں پاؤں کی فٹ فٹ کی سو سلائی نہیں ہوتی وہ ساری میں نے بیک بھی اس طرح سے کر کے کچھ پلیٹس ڈالی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا آستین ہے آستین دکھاتی جاؤں جی میں آپ کو اس کے آستین بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے یوں تقریباً چھے انچ کا آستین یہاں سے لے کے نیچے میں نے ایسے تھوڑے چنٹ والے بازو ایسے بنائے ہیں کچھ اس طرح سے اس کی شیپ ہے جی یہ ایسے اس میں یہ باکس پلیٹ ڈالیں اور باکس پلیٹ کے نیچے ایسے ہی بازو اور پھر فائنل یہاں پہ بھی ایسے کف سا لگا دیا ہے اور بچ میں چنٹ اور اوپر سے یہ لیس لگا دی گئی ہے تو کچھ اس طرح سے اس کے آستین کی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا آستین کچھ بنایا ہے ٹھیک ہو گیا یہ فراغ تھا اب اچھا یہ ہے جی باڈی باڈی میں یہ اس طرح راؤنڈ سے شیپ میں یہ نیک بنایا گیا اور یہ اس طرح اس کے اوپر یہ میں نے ڈوری لگا دیا اور یہ آگے جی اس کے جہاں پہ باڈی ختم ہوتی ہے وہاں ایک پٹی لگا دی گئی ہے باڈی پہ یہ دیکھیں پٹی لگا دی گئی اور لاس میں اس طرح سے بیلڈ ایک پٹی پیچھے سے آگے کے طرف آئی ہے اور ایک صرف فرنٹ پہ اور سائیڈ میں اس طرح اس کے یہ گیرا اور یہ سٹیپ لگا دی گئے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آ گیا جی اس کا دامن اور دامن پہ بھی یہ دیکھیں جی سارے دامن پہ جو فراگ کا دامن ہے یہ دیکھیں سارے دامن پہ ایسے پنٹ ایکس کی سلائیاں لگائی گئی ہیں اور اوپر اس کے یہ لیس لگا دی گئے نیچے دامن پہ ٹھیک ہو گیا اب آگے جی اس کے آستین اور آستین بھی ایسے آگے دو دو ایسے فریل لگا دی گئی ہیں آستین کے آگے بھی دو فریل لگا دی گئی ہیں کلر فل بڑا اس کا مزے کا کلر تھا اس ہوت کا آج کلر کا بہت ہی فیشن ہے یہ دیکھیں یہ آگے دو فریل لگا دی گئی ہیں آگے ہے جی اس کی بیک بارڈی اور بیک بارڈی میں بھی اسی طرح ہی یہ دیکھیں پنٹ ایکس کی سلائیاں پوری بارڈی میں لگائی گئی ہیں اور اسی طرح بیک پہ بھی یہی اسی کے جو آئے نیچے شٹل لیس لگا دی گئی ہے تو یہ دیکھیں جی کسی نے سکرین شاٹ لینا ہو تو لے لیجیے گا کچھ اس میں سیکھنا ہو تو مجھے ضرور کومنٹس کیجئے گا یہ دیکھیں جانے سے پہلے آپ سب سے پیل ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کرنا سبسکر کرنا نہ بولے گا تک کہ میری ہر آنے والی ویڈیو میں آپ کو نئی سنے ڈیواننگ اور نئی سنے آئیڈیا ضرور دیکھنے اور سیکھنے کو ملیں گے صدہ خوش رہیں اللہ حافظ